حکمہ حربل ہیلتھ کیر حکیمہ سبا خان جو کہ تیس سالہ تجربہ رکھتے ہوئے عوام کا بہترین طور پر علاج کر رہے ہیں آئے ناظرین اگلی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو کہ وقف امیرمنٹ بلکو لے کر ہے کیوں اس وقت دیش کا ہر مسلمان وقف امیرمنٹ بلکو لے کر پریشان ہے کیا سونچوں بھی شار کر رہے ہیں آپ کیا وقت کی لائن اس وقت ہماری محفوظ ہے ہمارے دیش میں ہو یا ہمارے اسٹیٹ میں ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ سنٹر حکومت جو ہے وقف امیرمنٹ بلکو لے کر کچھ اچھا سجول آ رہی ہے یا نہیں تو پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے جہاں تک مسلم سیاستدانوں کا سوال ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے مساجیت ہمارے بارگائیں ہمارے خان کھائیں اور ہمارے آشور خانیں ہم سے چھینے جائیں گے اس طرح سے کہنا ہے مسلم سیاستدانوں کا تو ٹھیک ہے کہیں حد تک تو مسلم سیاستدانوں کی باتوں بلکل صحیح ہیں اب ہم ہماری وفقی جائزات کو سنٹر حکومت کے بل سے بچائے یا تو پھر اپنے مسلم سیاستدانوں سے بچائے کیونکہ وفقی جائزات میں سب سے زیادہ کوئی خبضہ کیا ہے تو مسلم سیاستدان ہے جن کے بہت سارے پروپٹیز ہیں جو کہ اس وقت وفقی جائزات پر خبضہ کر کر بیٹے ہیں جن کو مہینہ کروڑ روپے کی آمدانی ہے کیونکہ انہوں نے وفقی جائزات پر خبضہ کیا ماں سے انہیں مہینہ کروڑس آف روپیز کرایا بھی آتا ہے کچھ ایسی بھی سیاستدان ہے اب بھانڈا پھوڑوں گا یا کھلا سا کروں گا کہ کہاں کھاں کتنی جائزات ہے وہ بات کچھ پرسنل ہو جائے گی میرے ناظرین میرے ویور سمجھ دا رہے وہ سمجھ سکتے ہیں تو برحال کہیں نہ کہیں بی جے پی کی حکومت جب سے آئی ہے کہیں نہ کہیں نئے نئے فرقے لا رہی ہے سب سے پہلے تو چھوڑیے گو رکشا گو رکشا اس کے بعد جو ہے گئی نہیں کھانا تو بلکل جو ہے یاستہ کا ماملہ ہے ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں مسلمانوں نے بھی اس بات کو مان لیا تھا کہ گو ماتا کو نہیں کٹنا ہے اور وہ ماس نہیں کھانا ہے تو بلکل نہیں کھائیں گے اور جو ہے یہ بات کو ہم مانیں گے بھی اب بات یہ اٹھی ہے کہ جب بغریت کی عید آ جاتی ہے بغریت کی عید کے سمیں جو چمڑے کا کاروبار ہوا کرتا تھا اب دینی مدرسے کسے چلتے ہیں بھئی زیرے آمدانی کیسی تھی دینی مدرسوں کو کہاں سے پیسہ آتا تھا کہاں سے چلتے تھے کیونکہ جو ہے ہمارے دیش کے کہیں لاکھ بچے ہر سال ماہ سے آفز اپران بن کر نکلتے تھے عالمی دین بن کر نکلتے تھے وہ مدرسوں کو چلاتا تھا کون کیونکہ جب بھی بغریت کیت آتی ہے اس ٹائم پر جو ہے ہم جانور زبا کرتے ہیں اور اس کا چمرہ جو ہے مدرسے کو ڈونیٹ کرتے ہیں جس سے کروڑ روپے کی آمدانی تھی ہر مدرسہ جو ہے وہی آمدانی کے اوپر ٹک ہوا تھا اب جو ہی حکومت نے سب سے پہلے تو جو ہے ہمارے دیش کے اندر چمرے کی قیمت کی ویلو تو بلکل ہی گھٹا دی اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے کہیں سال سے ہم خربانی دے رہے ہیں لیکن چمرہ لینے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کی ویلو گرا چکے ہیں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو کس طرح سے کمزور کیا جائے کس طرح سے دینی مدرسے بند کیا جائے یہ ایک منصوبہ جو ہے کہیں سالوں سے چل رہا ہے اب یہ تو ہو گئے چمرے کی بات دینی مدرسے کی بات پھر بات اس کے جو ہے لوگ نے اور ایک چیز پر ریسرچ کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو ایمان ہے اس کو کیسا توڑا جائے ریسرچ کرنے کے بعد آخر کار جو ہے ہماری قوم کی خواتین کے طرف بڑھ گئے انہوں نے اس بات کو لے کر اعتجاج کرنا شروع کر دیا کہ مسلم خواتین برخہ پہن کر مدرسہ ہو یا اسکول ہو یا کالیج ہو داخل نہیں ہو سکتی یعنی برخے کی ہجاب کی عادت چھڑانے کی کوشش کی یعنی مسلم خواتین کو گمراہ کرنے کی بھی کوشش بھلکے بھی ہم کہیں سکتے ہیں کیونکہ اس طرح سے منصوبہ ان کا چل رہا تھا کچھ اسٹیٹ میں یہ خانون پاس ہوا تو کچھ اسٹیٹ میں نہیں ہوا وہیں پر ہمارے دیش کی بیٹیاں ہیں وہیں پر ہمارے خوم کے بیٹیاں بھی اس بات کو لے کر بڑا جگر رکھتے ہوئے اس کے خلاف اعتجاج کیا تب جا کر وہ بات بھی تھوڑی تھم گئی تھی اب بات آ جاتی ہے وقت کو لے کر پارلیمنٹ میں جو وقت امیڈمنٹ بیل کو لے کر جو چچھا ہوا ہے سجر کمیٹی کے ریپورٹ پیش کرتے ہوئے منیسٹر کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے دیش کی وفقی جائزہ سے بختیہ افیلحال 162 کروڑ کی آمدانی ہے اگر اسے ہم صحیح یوٹیلائز کریں گے تو جو ہے ہمارے دیش میں وفقی جائزہ تھے ہیں اسے آمدانی ہو جائے گی 1200 کروڑ اس طرح کی لالچ بھی کہہ سکتے ہیں یا لالچ نہیں بھی کہہ سکتے ہیں اب سوال یہ اٹھا ہے کہ ہماری دیش کی حکومت کیوں اس وقت فکر من ہے مسلمانوں کی جائزہ پولے کر مسلمانوں کی وفقی جائزہ پولے کر ان کو فکر کیوں ہو رہی ہے 1200 کروڑ بھی آئیں گے حکومت کو بھی فائدہ ہوگا ہمارے مسلم سیاستدان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم سے ہمارے مسادید چھنا چاہتے ہیں ہمارے بھارگائیں چھنا چاہتے ہیں اور جتنی بھی مسلمانوں کی وفقی جائزہ تھے وہ یہ سب چھنا چاہتے ہیں کچھ حد تک ان کی بات بھی بلکل صحیح ہے اب مسلمان جو ہے یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم وفقی جائزہ بچائے تو کس سے بچائے سنٹر حکومت سے بچائے یا تو پھر مسلم سیاستدانوں سے بچائے کیونکہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں جب ہمارا آنڈا پردیش اسٹیٹ تھا جب تلنگانہ علاہدہ نہیں ہوا تھا اس ٹائم پر جو ہے شمشابات ائرپورٹ کے لیے لگ بھگ 1100 اکر زمین لے لی گئی کوئی کچھ نہیں کر سکا کوئی مسلم سیاستدان نہیں اور کوئی وفقی بوٹ کے میمبر نہیں کوئی کچھ نہیں کر سکا یہ جائزہ چلے گئی ہے ائرپورٹ کو یہ تو ہو گئی بہت پرانی بات جب چندرابابو نیرو سی ایم تھے کیونکہ یہ زمین جو ہے پہاڑی شریف بارگاہ بابا شرفو دین کی جو بارگاہ ہے اس بارگاہ کے تحت یہ زمین تھی اور آج بھی ہے اب بات کر لیتے ہیں دوسری بارگاہ یہ درگاہ حسین شاوالی اب بات کر لیتے ہیں چیف منیسٹر وائیس راشکر رڈی جب ہمارے آنڈا پردیش کے چیف منیسٹر وائیس راشکر رڈی تھے اس ٹائم پر درگاہ حسین شاوالی کے تحت گیارہ سو اکر زمین وف کی زمین جو ہے چھین لی گئی اب کیا مسلم سیاستدانوں کو اس ٹائم پر کچھ شیر دیا گیا ان کو پیسہ دیا گیا جو کہ پیسہ کھا لے کر اپنا مو بڑھ کر خاموش بڑھ گئے یا تو وہ بھی جو ہے کچھ حصہ لے لیے زمین میں سے اس لیے وہ خاموش بڑھ گئے ایسا بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیوں چھپ رہے ہمارے مسلم سیاستدان تب ہمارے مسلم سیاستدانوں کا مو کیوں نہیں کھلا کیا تب ان کو شیر مل گیا تھا یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے ویسے فیلحال جو ہے وقت یا وف امیرمنٹ بل کو لے کر مسلم سیاستدان آواز اٹھا رہے ہیں اٹھانا بھی چاہیے لیکن پرانا حساب بھی دینا چاہیے آخر یہ وف کی جازات ہے مسلمانوں کے مستقبل کے لیے ہے غریب قربہ مسلمانوں کے مستقبل کے لیے ہے تو ان کے اوپر یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جا رہا یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے تو برحال جو ہے کہیں نہ کہیں وقت امیرمنٹ بل کو لے کر مسلم سیاستدان اور پوری مسلم فکر مند ہے اس وقت تو آئیے ہمارا بھی حق بنتا ہے ہر مسلمان کا حق بنتا ہے کہ ہم جو ہے وقت امیرمنٹ بل کے خلاف اپنا اوٹ دالے ایک اسکائنر جو ہے وائرل ہو رہا ہے اس اسکائنر کو اسکائن کر کر ہم بھی جو ہے بل کے خلاف اپنا اوٹ کا استعمال کرے کیونکہ اس وقت جو ہے حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ بل کو پاس کرنا کیونکہ پویشن پارٹی جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے تو برحال جو ہے کہیں نہ کہیں اس بات کا فائدہ مسلمانوں کو ہو رہا ہے اب اس وقت جو ہے ہر مسلمان کا یہ فریضہ بن چکا ہے کہ بل کے خلاف ہم اپنے اوٹ کا استعمال کرے تو وقت امیرمنٹ بل کو لے کر یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ریپورٹ ہمیں دیجئے خدا حافظ اور ان کے بیٹے حکیم محمد عدنان جو اپنی خاندانی حکمت سے وابستہ رہتے ہوئے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ عوام کی بیماریوں کو پہچان کر انہیں شفایاب کر رہے ہیں ہر روز صبح گیارہ بجے سے رات دس بجے تک حکمہ ہربل ہیلتھ کے جس کا پتا ہے خلق گلکنڈا روڈ بیسائیڈ ایم ایس کے فنکشن ہال محلق موسیقی